ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں تین دوست رہتے تھے وہ بہت گہرے دوست تھے گاؤں میں کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ تینوں شہر جانے کے لیے تیار ہو کے شہر جانے میں ایک راستہ پڑھتا تھا جو جنگل سے گزرتا تھا وہ جنگل میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی ایک دوست بولا یار یہ کیا چمک رہا ہے اس کا دوست بولا یہ تو سونے کی اینٹ ہے پھر اچانک تیسرا دوست بولا اگر ہم اس اینٹ کے تین حصے کر لیں تو ہمیں شہر جا کر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہلا دوست بولا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہیں ہم اس اینٹ کو بیچ کر نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جنگل میں بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے ان تینوں کو بہت بھوگ لگ گئی تھی ان تینوں نے فیصلہ کیا اور ایک کو کھانا لینے کے لیے بیج دیا اور دو اس کا وہیں انتظار کرنے لگے جب وہ کھانا لینے گیا تو انہوں نے سوچا کہ تین حصے کریں گے تو بہت کم حصہ ملے گا اگر ہم اس کو مار دیں اور دو حصے کر لیں تو ہمیں صحیح منافع حاصل ہو سکتا اس میں ہی دوسرا دوست بولا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو مار دیں تو ہمیں اینٹ کا منافع بھی زیادہ ہو سکتا ہے دونے اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے اور وہیں دوسرا دوست جو کھانا لینے گیا تھا وہ سوچ رہا تھا اگر میں ان کے کھانے میں زہر ملا دے تو ساری اینٹ کا مالک میں بن جاؤں گا یہ سوچ کر اس دوست نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر واپس چلنے لگا وہ دوست اس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ جب آئے تک آئے گا تو اسے ہم مار دیں گے جیسے ہی وہ دوست جنگل میں کھانا لے کر آیا وہ چھپ گئے تھے انہوں نے نکل کر اسے مار دیا اور دونوں کھانا لے کر کھانا کھانے لگے جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا تو زہر کی وجہ سے وہ دونوں بھی مر گئے اور اینٹ وہی کی وہی رہ گئی